میرا نام سادیہ احمد ہے اور میں ویسٹرن آسٹریلیا کے شہر پرٹ میں مقریم ہوں قریب نو دنوں سے ویسٹرن آسٹریلیا میں کرونا وائرس کا کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا یہی وجہ ہے کہ حکومت نے معیشت کی بحالی کے لیے لکٹاون میں نرمی کا اعلان کیا ہے یہ دریاہ سوان کا کنارہ ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ برزش، رننگ اور سائٹلنگ میں مشغول ہیں اب ہم کوینز گارڈن میں ہیں جہاں مختلف لوگ اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہیں بہرحال سماجی دوری کا خیال ملہوزے خاتر رکھا جا رہا ہے یہاں یہ بات بھی واضح کرتی چلوں کہ پلی گراؤنڈز، سکیٹنگ گراؤنڈز اور آؤڈو جمز پر پابندی برقرار ہیں اب ہم آ چکے ہیں پرز کے مرکزی بازار مرے سٹریٹ کی طرف کچھ تفاتر بند نہیں ہوئے لہٰذا لوگ دوپہر کا کہانہ کھانے کے لیے یہی کا رکھ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں جس کا مطلب ہے کہ بازار کی رونقے واپس لوٹنے لگتی ہیں بہرحال ایک دکان میں پانچ سے زائد گہاک کھڑے نہیں ہو سکتے یہ لنڈن کوٹ ہے جو سیاہوں اور فوٹوگرفی کے شائقین افراد کی من پسند جا رہا ہے لوگ داؤن میں نرمی کے باوجود تمام مذہب کی عبادت گاہیں بند ہیں یہی وجہ ہے کہ نہ تو گرجہ گھروں میں ایسے سارویسز ہوئی اور نہ ہی مساجد میں رمضان کی ترابی نماز پڑھائی جا رہی ہے غالب امکان یہی ہے کہ لوگوں کو اید کے نماز بھی گھر ہی پڑھنی پڑے گی ویسل آسٹریلیا میں شروعات میں دو سے زائد افراد ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے لیکن اب دس افراد کو اکٹھا ہونے کی اجازت ہے شادیوں میں پانچ سے زائد افراد شرکت نہیں کر سکتے تھے لیکن اب دس افراد ایک شادی میں شامل ہو سکتے ہیں لوگ ورزش، ماہیگیری، کشتی رانی، کیمپنگ اور پکنک کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں آسٹریلین حکومت ڈرون کیامروں کے ذریعے اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ان پابندیوں کا بھرپور طریقے سے اطلاق کیا جائے ویسٹرن آسٹریلیا اس بات کی روشن مثال ہے کہ بروقت اقتامات کے ذریعے کرونا وائرس کی روک تھام ممکن ہے